آرمی چیف جنرل آسم منیر کہتے ہیں قوم کی مدد سے دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی آرمی چیف کا ظلہ خیبر کی وادی تیراخ کا دورہ پاک افغان سرحد پر تائنات جوانوں کے ساتھ وقت گزارا آیس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے پاک افغان سرحد پر تائنات جوانوں کے ساتھ وقت گزارا بڑا کیس بڑی عدالت بڑا فیصلہ سپریم کورٹ نے عرشت شریف کے قتل کا مقدمہ آج ہی درج کرنے کا حکوم دے دیا شہید کی میڈیک ریپورٹ غیر تسلی بخش قرار کینیا جانے والی تحقیقاتی کمیٹی کی حکمی ریپورٹ بھی طلب از خود نوٹس میں چیف جسٹس عمرت آب اندیال نے ریمارکس دیئے عرشت شریف پاکستانی شہری ہے معاملے کو سنجید کی سے لے رہے ہیں پانچ رکنی بینچ حالات کی سنگینی کی وجہ سے تشکیل دیا جسٹس اجازالحسن نے کہا ایف آئی آر ہوگی تو ہی تحقیقات شروع ہو سکیں گی عرشت شریف پاکستانی حکومت کے لیے ٹیسٹ کیس ہے ہر انسانی جان کو سنجید کی سے لینا ہوتا ہے صحافیوں کے ساتھ بس سلوکی برداشت نہیں کی جا سکتی سپریم کورٹ کے ریمارکس جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا بیرون ملک پاکستانیوں کا تحفظ کیسے حکومت یقینی بناتی ہے اور از خود نوٹیس کا کریڈیٹ عوام کو جاتا ہے سپریم کورٹ سے انصاف کی امید ہے اہلیہ عرشت شریف جویریا صدیق کی بول نیوز سے گفتگو کہا پہلے دن سے نظریں سپریم کورٹ کی طرف ہیں والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا مقدمہ درج ہونے کے بعد پوری فیملی مدعی بن جائے گی عدد کے باوجود بیان دوں گی حکومتی تحقیقات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی کا روائی اصل مجرمان کے خلاف ہونی چاہیے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں کنیس پاطمہ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہے تاریخ میں پہلی بار عمران خان عاصف علی زرداری شہباز شریف مریم نواز مولانا فضل رحمان اور بلاول بھٹو سب ایک ساتھ چلنا رہے ہیں صرف بول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے